اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عادائی مجمعین من الجنن والعنس من الولین والآخرین رب الشاہلی الصدری ویسر لی امری وہل الاغتتن من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹیڈ بردرز اور سیسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فا جائننگ صحابہ کو جانو گی اس سیریز کے آج کے اپسوڈ نمبر 23 میں آج ہم جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب مالک اشتر نخی اور جناب رشید الحجری جناب مالک کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے یمن کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا اور ان کے اصحاب میں سے تھے جناب مالک جو تھے وہ ان کا جو ٹرائب تھا ان کا جو قبیلہ تھا وہ نخی تھا اور کیونکہ ان کو جو ہے کچھ ضرب لکی تھی اس لئے انہیں اشتر کہا جاتا ہے اس لئے مالک الاشتر نخی وہ جو ہے امیر المؤمنین امام علیہ علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے یہاں تک کہ امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جناب مالک اشتر نخی کے بارے میں کہا ہے کہ مالک میرے لئے ویسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لئے تھا بہت بڑا سٹیٹمنٹ رہی ہے جناب مالک کی عظمت کے بارے میں جناب مالک کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے بہت شجا تھے بہت سٹرونگ تھے اور امیر المؤمنین نے انہیں اپنا آرمی کا کمانڈر چیف بنایا تھا اور جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو یا جنگ نہروان ہو جناب مالک اشتر نے جو ہے بہت ٹف فائٹ دی اور جو ہے بہت شانہ بشانہ امیر المؤمنین کے ساتھ جو ہے فاسدین کو اور غاسبین کو جو ہے قتل کر کر واسل جہنم کیا جناب مالک کے بارے میں ہے کہ اتنے پاورفل ہونے کے بعد بھی ایک بار جب مارکٹ میں کسی شخص نے جو ہے ان کو جو ہے ان کا مزاک اڑایا یا کچھ کچھ روایات میں کچھرا فیکا یا کچھ کچھ ان کے ساتھ مستی کی تب جناب مالک نے اسے جس ایسے ہی جانے دیا اور مسجد کی ضرور بڑھے لوگوں نے جب اس آدمی سے کہا کہ تجھے پتا ہے تجھے کس کے ساتھ مستی کی ہے تو اس نے کہا نہیں ہوئے گا کوئی تو نہیں وہ امام علیہ علیہ السلام کے کمانڈر انچیف جناب مالک اشتر نخائی اب اس کو تو ٹینشن ہو گیا کہ بھائی اب تو کیونکہ وہ آرمی کے چیف ہے ان کے ساتھ میں نہیں کہ اب تو پولیس آئے گی تو آرمی آئی اور میرا کام تمام کر دے گی وہ دوڑتا ہوا ڈھونتا ہوا پوچھتا ہوا گیا کہ جناب مالک کہاں ہے اب جب پتا چلا تو جناب مالک مسجد میں گئے تھے تو وہ دوڑ کے جناب مالک کے پیر پکڑ لیا بلتا ہے سوری ہم سوری مجھے نہیں پتا جناب مالک نے کہا نہیں نہیں میں تو مسجد آیا خاص تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ اللہ جو ہے تیری ہدایت کرے یہ امیر المؤمنی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے لیکن افسوس لوگ نے جو ان کی قدر نہیں کی جب امیر المؤمنین نے جو ہے ان کو ایجپٹ کا گورنر بنا کے بھیجا تو راستے میں معاویہ عمر آسک نے لوگوں کو جو ہے برائب کیا ان کو جو ہے پیسے کھلائے اور پیسے کھلا کر جو ہے جناب مالک اشتر نخی کو جو ہے زہر دے دیا گیا کچھ سٹوریز میں منچنڈ ہے کہ جو انہیں ہنی کے ڈرنک میں جو ہے زہر ملا کر دیا گیا اور جناب مالک اشتر نخی شہید ہو گئے اور اس طرح ایک صحابی جو بڑے عظمت والے تھے وہ جو ہے شہید کر دیے گئے جناب مالک کے کو امیر المؤمنین نے ایک لیٹر لکھا تھا جو نہجل بلاغہ میں ہے جو بہت ہی بہت ہی ایک گائیڈنس ہے ان لوگوں کے لئے جو حکومت کرے کوفی انان جو یونائٹیڈ نیشنز کے جو ہے سیکریٹری جنرل رہے انہوں نے بھی اس لیٹر کو اور اس کے جو ہے ورڈز کو جو ہے اپنی سپیچ میں جو ہے کوٹ کیا تھا یونائٹیڈ نیشنز میں جو دوسرے صحابی ہے وہ ہے جناب رشید الحجری کے بارے میں یہ بھی عظمت کے خاص صحابی میں سے تھے اور جو ہے امام علیہ السلام نے ان کو کئی سیکریٹس بھی بتا کے رکھے تھے اسی لیے جب جناب میسم تمار اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی علیہم الرحمہ ایک دوسرے کو اپنی شہادت کی بتا رہے تھے جناب میسم جناب حبیب کو بتا رہے تھے کہ تم کیسے شہید ہوگا جناب حبیب جناب میسم کو بتا رہے تھے تو لوگ جو ہے بول رہے تھے یہ لوگ کیا باتیں کر رہے کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ امام علیہ السلام نے ان کو جو سیکریٹس بتائے ہیں تب جناب رشاید الحجری آئے اور کہا کہ جو شخص جناب حبیب کا سر لے کے آئے گا اس کو جو ہے زیادہ پیسہ دیا جائے گا تو لوگ اور حیرت میں ہو گئے کہ اوہو یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ ساری جتنی بھی امیر المؤمنین نے بتائی تھی وہ سب سچ آئی ابن زیاد ملعون نے جناب رشاید الحجری کو بلایا اور کہا کہ امیر المؤمنین سے بیزاری اختیار کر لو اور چھوڑ دو ان کو تب جناب رشاید نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے میرے مولا نے مجھے بتایا کہ جو ہے میرے ہاتھ پاؤں کٹ دی جائیں گے اور میری زبان کٹ دی جائیں گے صرف اور صرف امیر المؤمنین سے محبت میں تو ابن زیاد نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے لے ان کہا کہ امام علی کو جھوٹا پرو کرنے کے لیے جو ہے نعوذ باللہ میں تمہاری زبان نہیں کٹوں گا یہ بغض تھا اہلِ بیت کے دشمنوں کے دلوں میں ان کے بارے میں تو اس نے کہا کہ میں تمہاری زبان نہیں کٹوں گا تاکہ نعوذ باللہ امیر المؤمنین جھوٹے ثابت ہو لیکن جب جناب رشید الحزری نے امیر المؤمنین کے جو ہے فضائل بیان کرنا شروع کہ اتنی زیاد سے برداشت نہ ہو اور اس نے جناب رشید کی زبان ریکارڈ دی اور اس طرح جناب رشید الحزری کی شہادت ہوگئی انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تھانکیو ویری مچ فر جائننگ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین پر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلوات اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجهم